جانا وٹے سڑے کا رشتہ ہے تو میری جو بہن ہے نا وہ میرا اور میری بہن کا نا وٹے سڑے کا رشتہ تھا یہ دیکھیں نا یہ اب میری بہن ہے نا اور یہ شباز بھائی ہیں اور وہ سمینہ جو ہے نا شباز بھائی کے سسٹر ہیں اور یہ جو ہے نا میری سسٹر ہیں تو ہمارا وٹے سڑے کا رشتہ ہوا ہے پوری عمر اس نے نا طلاق دے کے اپنی وائف کو پوری عمر ایسے گزاری اور اپنی بہن کو اس کے پاس تھی اور اس کی جو وائف تھی وہ اطلاق لے کے چلے گئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام کو ممین کرتے ہیں ہمارے جدرے بھی بہن رہے دیکھنے والے ہیں شہرے سے ہمارے دعا ہے ہمارے دعا ہے جہاں بھی رہیں خوش رہے بادریں آج جو ہے بہت اچھا موسم ہے وہ بھی نکلی ہوا بھی چل گئی آج مجھے انتوکہر کوئی نہیں لائی میں سوگی ہم تھوڑی سی شرارت کرتا ہے یہ شور کرتا ہے تو مجھے نہ جاگ ہو جاتی ہے آج آج احمد جاگ رہا تھا وہ نہیں سویا میں سوئی تھی تو وہ اس کو چپ کروارا تھا کہ شور نہ کرو یہ اور جائے گی اور پھر تمہیں مارے گی تو شور کرتا رہا بولتا رہا کہ میں آج سوئی نیند آگئی مجھے شکر الحمدللہ تو ویسے اگر میں سونے کی کوشی بھی کرتی ہوں تو پہرکم مجھے نیند نہیں آتی رات کو پھر مجلس ہو جاتی ہیں تو آج جو ہے نیند اچھی خاصی مجھے آگئی تو یہ والی بولٹی یہاں پہ پڑی ہوئی تھی اس کونے میں گندی تھی کافی پینٹ وغیرہ تھا اس کو میں نے دھوکے نا یہاں پہ لیں کا جب یہ سوک جائے گی پھر ہم اس کو سنبھال کر رکھیں گی کہ پھر یہ ضرورت کی چیز ہے پھر یہ نا بولٹی ہیں کام آتی ہیں میرے پانی اگرہ بھننے کی اب احمد اتنا احمد کو اتنا پینٹ کا کام نہیں آتا نا رنگ وغیرہ کا تو یہ بولٹی رنگ والی ہوتی ہیں کافی مضبوط ہوتی ہیں تو کام اگر آپ ہوتا نہیں ہے تو اس وجہ سے میں یہ بولٹی ہمارے کے رکھتی ہوں کہ چلے اس جب دور پر کی ضرورت استعمال کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے دو انٹر رکھی ہوں یہاں پہ ہے تار اور ہم نے یہاں پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے دوسر سائٹ پہ دیکھتے رہتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ تار ہے لنا کرے کچھ کراٹ وغیرہ نہ لگ جائے شاٹ وغیرہ نہ ہوتا رہا تو انشاءاللہ بھی تب میں ہم اس تار اور سسٹم یہاں سے ختم کر لیں گے یہاں ہم تھوڑا سا شرارتی ہے وہ پھر نہ بات مانتا نہیں ہے وہ اکیلا ہوتا ہے پھر ادھر 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 حرکتیں مگرہ کرتا رہتا ہے کھلتا رہتا ہے اب جو ہے ہوا چل رہی ہے ہوا چا رہی ہے ہمارے پودے بھی نہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں جو جھوم رہے ہیں تو اچھے اچھے لگ رہے ہیں پیارے پیارے تو یہ پائپ تھوڑا سا نا کیلہ تھا میں نے سوچا اس کو اوپر رکھ دیتی تھوڑا سا خوشک ہو جائے پھر اس کو اٹھا کے میں رکھتی ہے کیونکہ یہ جگہ پوری ہی فیل کی ہو گئی ہے پائپ نے نا احمد اسے لے کے آئے تھا پائپ پیل یہ ہی پڑھا رہا پھر اٹھایا نہیں ہے اور آج میں نے سوچا کہ اس کو خوش کر کے میں میں اندر سیف کر لیتی ہوں اور آج میں سوچ رہی ہوں کہ جو چیز بھی بناؤنا لکنین پر بناؤں تا کہ یہ کچھرا وگرہ میں استعمال کر لوں تو پھر یہ ساف ہو جائے یہاں پر جگہ نا پھر کبھی کبھی نہ میں ایسے کرتی ہوں یہاں پر کوئی بھی چیز ہوتی بھی 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 بھائی تھی تا کہ لکنین وگرہ بھی جو ہے بڑی ہوتی ہیں تفایتو وہ بھی استعمال ہو جاتی ہیں سفائی بھی ہو جاتی ہے اور ہمارا گیس دی پاتی ہے تو آج بھی میں سوچ رہی ہیں کہ چلے آج بھی میں لکنے پر بنا گئی ہوں اور ہم نے برانا کیا ہے احمد ابھی بارکی ہو رہا ہے ہم بھی یہ جیسے آئے گا تو میں اسے کمیدیا کو چیز لیا ہوں بنا لوگ ایسے بزار گیا تھا ہم بھی یاد ہوں بھی لیکن نہیں آیا جی ربیس کو پھیجتے ہیں اور سر جلیدہ بناتے ہیں کیونکہ چار بڑھ چکے ہیں ابھی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں شام کا اتخانہ اسلام علیکم جی کیسے ہیں ٹھیک 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 ہے ادھر اسلام انگلہ کے فضل و قرم سے ہم بھی ٹھیک ہیں اور دعای دکھیں ہمارے جہاں بھی رکھوشنے آباز ہیں سب سے مسکراتے رہے میں نے سلام نہیں کیا تھا میں نے کہا چلو میں آپ سب سے سلام کر دیتا ہوں میں گیا تھا ادھر تھوڑا کام تھا مجھے بہت ضروری کام تھا جو کہ میں کر رہا کے کام آ گیا ہوں ابو کے ساتھ گیادر میں تو میں جوں گھر واپس آیا تو یہاں پہ میری بڑی بہن اور بہنوں ہی بھی آئے ہو What بڑے شہباز بھائی تو یہ جو ہے نا شمچہاد میری بڑی بہن ہے سب سے بڑی جو ہے نا مطلب بہنوں سے بھی اور بھائیوں سے بھی بڑی ہیں مطلب سب سے بھائی بھائیوں میں سے سب سے بڑا میں ہوں اور مجھ سے بھی بڑی مطلب یہ ہیں سب سے بڑی جو ہے نا وہ یہ ہیں تو یہ اس کو جانتے ہیں آپ اکرا ہے اور وہ حسن ہے تو یہ وہ جدہ جدہ رونے رونہ جو ہے نا وہ ہے اور یہ اس سے کم رونی ہے جب وہ رینی کرتا ہے تو پھر یہ تمام رینی کرتی ہے انہیں ایک را ہاں رینی کریں نا وے رونے وے ہاں ابھی جو ہے نا یہ کھجور کھا رہی ہے فی چبائے نہیں جا رہی کھجور اور ہالوال کیسے ہیں ٹھیک ہیں آپ کے بائی شباز الحمدللہ آپ سنے کیسے ہیں الحمدللہ اور یہاں ہم بھی کھا رہا ہے کھجور حسن بھی کھجور کھا رہا ہے یہ کتنے صبح سے کھا رہا ہے جب سے لے کیا رہا ہے ابھی بھی یہ جے بھر کیا بیٹھا ہوئے ساتھ کوئی بات نہیں ابھی موسم کچھ خراب ہو گیا ہے نا میں نے کہا چلو سردی ورا موسم ہو گیا کھا لے اتنی بھی سردی نہیں ہے ہاں تم نے کہچوے کا جو دین تم نے پشرا دیا تھا یہ لگا لو مجھے جلن آ رہی ہے یہ نہ اس نے ہنٹوں پہ لگا دی مہندی تو اب میں نے تھوڑی سے لگا اس نے کہا ساری لگا لو اچھی لگے گی اس نے صرف اوٹ لینڈ لگائی ہوئی تھی میں نے کہا ہلک کی ہلکی بکھیر دو اس کو اس نے پہ سارے ہنٹوں پہ لگا دی اس سے اس سے ہنٹ خوشک ہوتی ہیں اور پھڑ جائیں گے آپ کے ہنٹ ابھی جلن آ رہی ہے میں وہ گلاسی میں نے لگائی ہے نا یہ نہیں لگانی چاہیے مہندی نہ سکا گئی ہوں ابھی جی اب میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں نا کہ ہمارا جنب وٹے صدی کا رشتہ ہے تو میری جو بہن ہے نا وہ میرا اور میری بہن کا وٹے صدی کا رشتہ تھا یہ دیکھیں نا یہ اب میری بہن ہے نا اور یہ شباز بھائی ہیں اور وہ سمینہ جو ہے نا شباز بھائی کے سسٹر ہیں اور یہ جوہنا میری سسٹر ہیں تو ہمارا وٹے صدی کا رشتہ ہوا تھا شباز بھائی کے ساتھ جو نا میری سسٹر کی شادی ہوئی تھی expressing مدلا ل because سمینہ کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی اور میری بہن کے ساس م شہباز بھائی اور سمینہ آپس میں بہن بھائی ہیں اور میں اور میری سسٹر ہم بہن بھائی ہیں تو اب یہ چار کی وطہ سے دیکھتا ہوا تھا اور ویسے اب دیکھیں جو وطہ سے چلے ہوتا ہے اسی صاحب کو دیکھا جائے میں نے اکثر گھروں کو ایسے دیکھا ہے کہ وہ آپس میں ان کی بند نہیں پاتی تو وہ جو ہے نا اکثر لائی جگرے بڑھتے 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 وہ جو نا نوبت طلاق تک جب مہنچتی ہے تو الحمدللہ ہماری تو انڈرسٹینڈنگ ہے پڑی آپس میں تو ہمارا تو وہ سسٹم نہیں ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم نے بھی کسی کسی کا مطلب غلطی کی ہے وطہ ستا کر کے تو اللہ پاک انسان کے اچھے نصیب کرے کسی کو مطلب اس طرح کے مسلم مسائلے میں نہ اللہ پاک ڈالے لیکن یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اپنا سورس ہمارا کے شادیاں کرے لیکن وطہ ستا جو ہے نا وہ نہ کرے ایسے ہے کہ نہیں ہے ہاں کیونکہ ابھی جو پچھلی بار میں نے ایک ویڈیو بنائی دی جو انکل فود ہوئے نا انکل منظور جس کو گینگرین تھی سمینہ تو وہ ان کا بھی نا وطہ ستا کرشتہ تھا وہ بچارہ پوری عمر اس نے نا طلاق دے کے اپنی وائف کو پوری عمر ایسے گزاری اور اپنی بین کو اس اس کی بہن اس کے پاس تھی اور اس کی وائف تھی وہ اطلاق لے کے چلے گئی تھی اپنے بھائی کے پاس تھی مطلب دونوں کو اطلاق حول گئی تھی ان کے حالکہ بچے بھی ہیں وہ ہماری ایج کے بچے ہیں ان کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی بھی انکل منظور کی وہ ابھی بھی میریڈ ہیں وہ بھی ان کے بچے ہیں اب ان کے ایک بیٹی بھی شادہ شدہ ہے ہاں ہاں وہ بھی بیمار ہے چل نہیں سکتی اب نارمال ہے وہ پاؤں اس کے ٹھیک نہیں ہے تو دیکھیں نا پورا ان کا بجانہ گھر خرام ہو گیا تو اگر اندرسٹینڈنگ ہو سمجھنے والی چیزیں ہو تو پھر تو اچھی بات ہے لیکن اگر اس طرح جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے انکل منظور کا سسٹم ایسے اگر ہو تو پھر بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے شادی ہے نا آزانیں ہو رہی ہیں جی میر ملاب ہو گیا جی تین چار سال کے بچھڑوں کا ماشاءاللہ ابھی تو ٹھیک ہے وہ کال اس نے سر بھی باندھا ہوا تھا نا ابھی بینگل لینے اور کیا لینے مجھے بتاؤ دیکھ لینا اگر ہے اچھے کو لیا نا ہوت دیکھیں اس کے کالے اس نے کیا آجا ابھی موسم اچھا بن گیا نا دل کرتا ہے سکوٹری کھینچیں اور پھر گھومنے چلے جائے خوانے کی باتنا کیا کھانے کی باتنا کیا کھانے میرے پاس پیسے نہیں ہے دھابے سے دال اور روٹی دال روٹی گھر بنا لو دھابے سے کہیں سے اچھی بنتی ہے گھر میں دال روٹی پکار نہیں پڑتی ہے وہ یہ تو بات کہہ رہا ہوں اب دیکھیں گھر میں دال اور پکتی ہے نا ایکین کریں بہت ہی مزے کی پکتی ہے دھابے سے کھائیں اس میں کیا پتا کیا کا ڈالتے ہیں وہ گلے پھٹھے وصل ٹوماٹر ڈال دیتے ہیں وہ اس میں کیا سواد ہے مجھے یہ بتاؤ کینوں کینوں کا سواد ہوتا ہے وہاں پہ کیڑے والے پیاز ٹوماٹر ڈال دیتے ہیں کیڑے والے ہاں وہ اس کو اُبال دیتے ہیں ساتھ چلو بھی کھاؤ ہاں گھر میں جو پکاتے ہیں ہم پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا ساتھ ستری ٹوماٹر ساتھ ستری پیاز ساتھ ستری کو دھوتے ہیں واش کرتے ہیں دھانوں کو واش کرتے ہیں اس میں کنکرے نکالتے ہیں وہ کنکرے بھی نہیں نکالتے آپ بتاؤ کھانا کھانا ہے کھانی ہے کیڑا دال ہاں یہ دیکھو چھتے ہو آگے یہ کلر ہے نا کلر کلر محنط کرتا ہوں آپ کہتے ہیں محنط نہیں کرتے آپ ہاں دوازہ کھل گیا اپنے آپ چلو رم جاؤ جاؤ شاوش کوئی بات نہیں جاؤ یہ ٹیہا رکھ تو ٹیہا رکھ تو یہاں پہ رکھ تو گر جاؤ گے گر جاؤ گے ٹیہا رکھ کے جاؤ ہمارا کھانا سٹارٹ ہو چکے ہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں آلوم اور بینگن آلوم جو زیادہ تھے کافی زیادہ وہ میں کچھ رکھ دی ہیں میں نے کٹ کے پانی میں آلوم اور بینگن کو تو ادھر میں پھوڑی ہوں اس میں پیاس ٹماٹر وغیرہ تو آٹا بھی میں نے یہاں پہ گونٹ لیا ہے ادھر پڑا ہوگا ہے میرا آٹا یہ میں نے آٹا گونٹ کے یہاں پہ رکھا ہوگا ہے چونکہ پھر میں نے سوچا ہے کہ جلدی سے بنا رہی تھی کہ دوپہر صبح کا ہم نے کھانا کھایا ہوگا ہے دوپہر کو نہیں کھایا پھر ہمیں پھوڑ لگ رہی تھی تو ابھی کوئی سمال بھی نہیں تھا جو میں پناہ رہتی کل تو دار پڑی ہوتی گر پہ ہوئی میں نے جلدی سے بنا لی تو آج جو آج جنا سمال بگرہ کچھ بھی نہیں تھا تو اس وجہ سے پزار سے منگوایا ہے اور کافی دیر ہو گئی ہے دو بھی چار پانچ بجنے ہیں تو ہمارا بینگن کو تیار ہو رہا ہے الحمدللہ ہمارا جو کھانا بگرہ ہے پک گیا ہے شکر اللہ کا یہ آلو اور بینگن ہم نے آج بنائی ہے یہ آلووں کا خراب پانی ہے جو کہ ہمیں دھوئے ہیں بینگن دھوئے ہیں دھنیا بھی دھویا ہے دیکھیں اتنا مہر کچھے نکلتی ہے ہاں نہیں یہ بینگن کالدھو ہوتا ہے نا یہ آلو ہوتے ہیں نا جو آلو اور دوسرا جو دھنیا وغیرہ مٹی وغیرہ ہوتی ہیں نا وہ بینگنوں کے اب جو ہوتی ہیں نا وہ ہیں یہ اور دیکھیں بینگن کو جان رکھ دیں نا کچھ دے تک وہ کالے ہو جاتے ہیں تو وہ یعنی کچھ کچھ ہاں تو ابھی لوگ دکھاؤ سارن کی ہاں جی چیک کریں ہلا کے دکھاؤ چمچی ہاں اچھی بات ہے اتنا گھی ہونا چاہیے اگر ہم زیادہ گھی ڈالیں گے نا پھر جو ہارٹ ہوتا ہے نا ہارٹ کی جو وال ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اس سے اور کہتے ہیں کہ جو کوکنگ آئل ہوتا ہے نا وہ استعمال کرنا چاہیے اور دوسرا یہ کہ گھی والی روٹی نہیں استعمال کرنی چاہیے گھی والی روٹی اگر آپ زیادہ استعمال کرنے گا اس سے بھی دل کے عوال بند ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم تو صبح ایک ٹائم کھاتے ہیں بس لیکن پھر بھی وہ نقصان دیتا ہے نا جب میں کھاتا ہوں پھر میرا گلہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر میں سوچتا ہوں کہ دیکھیں کتنا پھر زیادہ کھانے سے نقصان دیتا ہے اس کا بسم اللہ رہے ہیں ہم جلدی سے ہوا چل رہی ہے نا پھر ربشتر بشاہ سے سوئے رہتے ہیں راب کو بھی لیٹ سوئے تھے نا ہاں ہاں بھائی کیا کھیل رہے ہو اس سے جیسے ہم پوچھتا ہوں وہ کیا ہے اس سے یہ والا پوچھ ہے اس نے کہا نم ہے نم ہے اس کو نام نہیں آتا نا ابھی ارحم کی خربودیں چیک دیکھ رہے ہیں کتنا بڑے بڑے خربوزے ہو گیا ارحم کے ہاں ہو گئے نا بڑے ہاں بھائی واہ پھر تو مزے ہیں آپ کے ہاں اس کے پاس یہ دیکھیں جی یہ موتی ہیں جی ارحم کے پاس گولیاں ہیں یہ گولیاں جو نقلی پسٹول ہوتا ہے نا یہ اس کے اندر گولیاں ہوتی ہیں یہ ڈلتی ہیں یہ وہ ہیں اور جو یہ ہے نا یہ بے رنگ ہوتا ہے نا بے رنگ سیکل وغیرہ کا یا موٹر سیکل کا بے رنگ کے اندر ہوتی ہے یہ والی گولی یہ وہ ہے یہ دیکھیں یہ لو یہ کھیڑ رہا ہے ان کے ساتھ ابھی سورج جو ہے وہ غروب ہو چکا ہے ماشاءاللہ تو ادھر جو ہے نا بادل بنیا ہوئے ہیں دوپہر کو بادل ختم ہو گئے تھے لیکن اب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم بادل جو ہے پھر آگئے ہیں ماشاءاللہ کارم تک چھتا ہوئے ہیں ادھر سے نا ادھر سے بارش بنی ہوگی ہے کچھ یہ دیکھیں جی یہ میں آپ کو روز موسم کی اپ ڈیٹ دیتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں کیا کا موسم چل رہا ہے اس لیے میں ڈیلی موسم کے حوالے سے بھی پھر اس لیے کلپ ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ سب دیکھیں کہ موسم کیسا ہو چکا ہے ابھی لائٹ بھی کھڑی ہوئی ہے ہمارے پاس تو روٹی ہماری ہونا دو پک گئی ہیں مجھے ایسے بھوک لگی ہوئی تھی میں نے اس کو کہا میں نے کہا اس کو ٹھنڈی ہونے تو روٹی کو تو میں دو ٹھنڈی ہو جائے کہ میں کھا لوں گا وہ ہے کٹوری ساتھ کٹوری ہے ساتھ اٹھاؤ پھر مجھے ڈال دو سالان ابھی ابھی ہم نے ساتھ بنا لیا ہے کدر پہلے تو روٹی ہماری ہونا پک گئی ہے دو روٹیاں پک گئی ہیں ہماری 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 وہ جو ہنا ٹھنڈی ہو رہی ہے میرے لیے اب یہ فول گرمات آگا ہے تو ادھر سے نا ہم بلتن اٹھائیں گے آپ کو بتا ہے یہ ہم نے کونٹر کو دن پہلے بنایا تھا تو یہ زبردست اس کی کلپیاں ہیں یہ یہ چپک جاتی ہیں فول ادھر اور ادھر یہ مکنہ تیس تو ہوتا ہے نا یہ وہ ہے یہ کٹوریاں ہم نے کچھ دن پہلے لی تھی جس کی وہ ہوتی زبردست ہیں یہ کتنا لی تھی چھے تھی ساتھ تھی پانچ پانچ تھی اچھا دس جن پرانی کیا دس جن میں بارہ ہوتی ہیں لیکن ہافت جن میں کرنا چاہیے تھا چھے لینی چاہیے تھی یہ نا وزن کے حساب سے دیتی ہیں جو جس ہوتی ہیں نا وزن کے حساب سے دیتی ہیں اگر آپ کے پرانے بتا ہیں جس کے وہ بھی آپ سیل کر کے نیو لے سکتے ہیں اب یہ دیکھو اس میں اس میں نا فیکچر آیا ہے یہ دیکھو خراب ہے نا ٹوٹی ہوئی ہے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے لیکن وہ جوان سے نہیں ہوا چلو کوئی بات نہیں مجھے دے دو اس میں ڈال دو ڈالو بینگن مجھے بہت پسند ہے پہلے جب ملے کی تو ملے کیا کیوں مجھے پھوک نہیں ہے پیدا کھانا کیا سندھی اب پکاؤں یا کھانا اچھا یقین کریں پیرا بہن بھائیو یہ نہ کھاتی بھی نہیں کبھی بھی نہیں کھاتی میسل کھانا کبھی اس کو کیا ہے مجھے نصیب کرے گا اللہ پاک مجھے نصیب کرے گا اللہ پاک مجھے نصیب کرے نہ کرے لیکن آپ نے ایک ساتھ تو میں کھا لیا کرو کھانا کب کھائی تھی مجھے یہ بتاؤ اچھا کچھ کچھ عورتیں ہوتی ہیں ان کو نا ہزبین کے کھانا کھانا دل نہیں کرتا ہزبین اگر باہر ہونا بیٹھی رہیں گی جب تک وہ آئے کھانی تب تک کھانا نہیں کھائیں گی چوبیس گھنٹے تو میرے کے ساتھ ہوتا ہے مجھے دیکھیں چوبیس گھنٹے دیکھیں گھنٹے تو غصہ غصہ تا رہتا ہے وہ دور ہوتے ہیں پھر وہ کہتا ہے جندی سے دور کہا ہوتے ہیں بزار تک جائیں بزار سے لیٹ آئے تو وہ کھانا نہیں کھاتی وہ کہتے ہیں بزار سے آئے گا تو ہم ہم اس ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے اس سے کہتا ہے کہ پیار بڑھتا ہے لیکن یہ کہتا ہے نہ بڑھے نہ بڑھے جان چوتے میری دیکھا اس لنکھرے دکھا رہی ہے میں پکم کھاؤں گا اور نہ کھا دیکھو میں منٹہ کے لیساں کھا دیکھو میں منٹے بھی نہیں کرتا کھاؤں اور میں خود کھا رہتا ہوں مزرش چپ کر کے مجھے حازمہ ہو جاتا ہے اچھا کھاؤں ابھی شام بھی ہو چکی ہے اور ارحم کریتی جناب پڑھنے کی بھی تیاری شروع ہو چکی ہے ویسے تو کل سنڈے ہے لیکن اس کو پڑھنے کا بڑا چھوٹ چڑھا ہوا ہے آج کہ میں سبا سکول جاؤں گا اس کو پڑھا ہوا ہے کہ کل سنڈے ہے مالکاتکڑا ہے بڑا پڑھاکو ہے مالکار بڑا پڑھاکو ہو اپنی امی کی طرح بڑا پڑھاکو ہو اپنی امی کی طرح ہاں ہاں پتہ ہے کسی کا پتہ ہے چلو اس کو پڑھاؤ تھوڑا سا پڑھا تو پھر یہ سو جائے اور ابھی مغرب کے جانے جو ہو چکی ہیں ماشاءاللہ سے تو کھانا وغیرہ ابھی ہم نے کھا لیا ہے ابھی ہم تیاری کر رہے تھے جی نماز پڑھنے کی اور اس کے بعد پہ انشاءاللہ بس طرح بگر سیٹ کرتے ہیں پھر عشاء کی ازان ہونا شروع ہو جائے گی پھر ہماری تیاری ہوگی عشاء کی نماز پڑھنے کی اس کے بعد پھر تیاری ہوگی ہماری سونے کی کیا اٹھا ہے اس کو کیا ہو گیا آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اندر سویں کمرے کے اندر کیونکہ باہر جو ہے اتنی اٹھنڈ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے اس لئے ہم سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہ ہم اندر سوچیں ایسے نہ ہو کہ رات کو جو ہے ہمیں سردی لگ جائے اور ہم اکریج جائیں ہمارا جسم اکریج نہ جائے دریاں کھول دیتے ہیں یہ درازہ بھی کھول دیتے ہیں تاکہ بلیاں ساری اندر آ جائیں اور پریشور کریں بلیاں کھانے پینہ کھانا تو پھر اندر آتی ہیں ویسے بھی آ جاتی ہیں اندر بیٹھنے کے لئے آ جاتی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ احمد اور سمینہ اور احمد اندر سو رہے ہیں ہم کھڑکار شڑکار کریں اور ان کو سونے نہ دیں جگائے رکھیں ہم ان کو ٹھیک ہے چلیں ٹیون بھئیوں ابھی اس لوگ رینڈ کرتے ہیں اللہ حافظ جی خوش رہے ہیں آپ باعت میں سوچ رہے ہیں اور دعا میں یاد رکھے گا ہم دی افسر کو دعا میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ